پرگرام نیوز وانچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بات کر رہے ہیں ہم کراچی میں ہونے والی دہشتگردی اور تیسری بس کو یعنی کہ تیسری بار حملہ بنائے گیا ہے پاک بحریہ کا کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ سی پی ال سی احمد چنائے اور ہمیں پرگرام کے اس حصے میں جوائن کیا ہے دفاع تجزیہ کار جناب ائر مارشل اٹائٹ شہزاد چودری نے بہت شکریہ شہزاد چودری صاحب آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں اپن اور یہ حملہ ہونا ایک تو کراچی چونکہ پاکستان کا معاشی ہب ہے ریڈ کی ہڈی ہے معیشت میں ایک اس کو ٹارگٹ کرنا اور دوسرا پھر پاک بحریہ کی بس کو ٹارگٹ کرنا نیوی کو ٹارگٹ کرنا یہ اس کا ہم کیا مطلب لے سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جس کے ذریعے سے ملک کو غیر مستحقم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے جو عمومی حالات ہیں اس کے اندر اس وقت بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جو کہ اپنا رول ادا کر رہی ہیں اور وہ قوتیں جتنی بھی ہیں خاص طور پر ایکسٹرنل جن کے میں بات کر رہا ہوں ایجنسیز ہیں دوسرے ملک ہیں جن کے مفادات اسیز کے اندر ہیں کہ پاکستان کچھ اتنا ڈی سٹیبلائز کیا جا سکتا ہے اتنا کیا جائے اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمارے تعلقات جو کہ کچھ ٹھیک نہیں رہے امریکہ کے ساتھ ایک اشارہ اس طرف بھی possibility ہے پھر یہ بھی ہے کہ کچھ پاکستان کے اندر چونکہ اس وقت ایک تھوڑی سی سیاسی تبدیلی کے منظر نامہ بھی سامنے آ رہا ہے اس کے اندر تھوڑا خلفشار جب بڑھ جاتا ہے آپ کی جو حکومت ہے جا آپ کے ادارے ہیں ان کا فوکس ہٹ جاتا ہے آئی ایس آئی کو اس وقت target کیا جا رہا ہے تو ان تمام چیزوں کو مختلف طریقے سے exploit کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کی جاتی ہیں اب یہ کہنا کہ اور خاص طور پر کراچی کو اس لیے کراچی سولہ ملین لوگوں کا شہر اور اس کے بعد یہ کہ وہاں پر اتنی possibility آبادی بھی ہے ممکن نہیں ہے کہ law and order اس طرح سے لاغو کیا جا سکے جساں غالباً کسی چھوٹے شہر میں کیا جا سکتا ہے تو اس کی economy پاکستان کی read کی ہڈی sensitivity وہاں پر پاکستان کو زک پچائی جا سکتی اور بہت تکلیف دی جا سکتی ہے اور پھر نیوی کو اس لیے target کیا جا رہا ہے کہ نیوی دیکھئے ابھی تک کسی بھی طریقے سے دہشت گردی کا target اس طریقے سے نہیں تھی جس طریقے سے فوج یا فضائیہ کے کچھ جو ان کے اہداف تھے جس طریقے سے ان کو target کیا گیا نیوی کراچی کے اندر بہت جگہوں پر پھیلی ہوئی ہے اور لا محالہ اس کی جو movement ہے لوگوں کی اور اس کے assets کی اور خاص طرح مین پار کی وہ مختلف علاقوں سے گزر کے جو کراچی کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کافی جگہ پر travel کر کے جانا پڑتا ہے تو اس soft target بن جاتا ہے نیوی کا اب نیوی کس طریقے سے اس کو handle کرے گی اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے اگر 24 گھنٹوں میں تین حملے ہوئے ہیں تو نیوی ایک vulnerable target بن چکی ہے غالباً یہ پہلے سوچ کے کہ وہ اس focus میں نہیں ہے spotlight میں نہیں ہے صرف فوج اور فضائی ہے اور اب جب ان کو ایک soft target نیوی کی شکل میں ملا ہے تو نیوی کو ظاہر ہے کہ اس وقت اون ٹائم کام یہ کر رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے اپنی assets کو اپنی installations کو بچایا جا سکتا ہے تو مسئلوں کے تھوڑا مشکل وقت ہے لیکن اس کا دائرہ صرف کراچی کے اندر نیوی تک محدود نہیں ہے میرے حساب سے اس کی جو شاہے ہیں وہ ہمیں ملک سے باہر بھی جائے اور یہ بھی دیکھنا ہے اور یاد رکھئے کہ ایران بالکل قریب ہے جند اللہ آپ کو یاد ہے ایک اٹیک ہوا تھا کور کمانڈر کے اوپر آج سے پانچ سی سال سات سال پہلے کی بات ہے تو یہ تمام possibilities exist کرتی ہیں لوگوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے لوگ وہاں موجود ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے کون استعمال کر رہا ہے اور کیا گیم کھیلی جا رہی ہے کراچی میں یہ ایک ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ ہمیں اس کے اوپر کام ہے احمد چنائی صاحب یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ کارساز کو اگر ہم دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ ایک طرف کراچی شہر کی جانب سے روڈ آ رہا ہے دوسرا ہم دیکھیں تو شارعہ فیصل کو یہ ٹرمنیٹ کرتے ہیں ائرپورٹ کی جانب سے مین شارعہ فیصل آ رہی ہے پھر اس کے سامنے پی ایف میوزیم بھی ہے ظاہر ہے یہ بڑی امپورٹن جگہ ہے پی ایف بیس بھی ہے یہاں پہ قریب میں یہ اس جگہ تک پہنچ جانا اور اپنے حدف کو ہٹ کرنا یہ ظاہر ہے کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے لیے اور قانون نافیس کرنے والے اداروں کے لیے ایک چیلنج تو ہوگا جی بلکل چیلنج تو اپنی جگہ پر ہے انہوں نے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ انہوں نے ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کو چیلنج کیا ہے اور شارعہ فیصل وہ جگہ ہے جو شہر کی سب سے مصروف ترین شارعہ ہے اور وہ سنگنل فری کاریڈور ہونے کے باعث جو ہے وہ لاتادار ٹریفک یہاں سے بڑی تیزی سے موو کرتا ہے یہ جس وقت بھی بام پلانڈ کیا گیا جس بھی انگل پر کیا گیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری یہاں کی بیسک میٹرکس جو ہیں وہ سٹڈی کی گئی ہیں اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جی گاڑیوں کا لوڈ کس وقت کم ہوتا ہے کس وقت زیادہ ہوتا ہے اور کون سی بہترین جگہ ہے کہ جہاں پلانڈ کیا جا سکتا ہے اور یہ پوری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دہشرتگرد نے جس طرح اس کی پلاننگ کی ہے جس طرح اس کی ایس او پیز بنائی ہیں وہ ایک سوالیہ نشان بھی ہے ہماری سیکرورٹی ایجنسیز کے لیے اور ان کی لئے چیلنج بھی ہے کہ اس چیلنج کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اوورکم کرتے ہیں اور آگے اپنے لائمل بناتے ہیں اچھا احمد چنائی صاحب لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو کراچی میں جو امن اومان کی صورتحال رہی ہم نے دیکھا گزشتہ کچھ حرسے میں اور ٹارگٹ کلنگ اور مختلف قسم کے واقعات ہو گئے اب بہرحال جیسے کہ پہلے بھی مختلف سیاسی جماعتیں ہیں اس پر بات بھی کرتی رہی ہے متحدہ قومی مومنٹ نے ایک بل بھی جمع کرا رکھا ہے قومی اسمبلی کے اندر اسلحے سے پاک کرنے کا بہرحال اب کراچی کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کیونکہ کراچی میں اس طرح کی صورتحال کو تو بالکل بھی ملک افورڈ نہیں کر سکتا دیکھیں ہم تین اسپیکس کو جو ہے وہ الگ الگ لے لیں دہشتگردی کی جو وارداتیں ہیں جس میں آپ اس کے سامنے بوم بلاس لے لیں وہ اس کو آپ الگ کٹیگرائز کر لیں دوسری کٹیگری ہماری جو ہے جو ٹارگٹ کرنگ کی ہے اس کو ہم کٹیگرائز کر لیں اور تیسری کٹیگری جو ہماری ہے جس میں ہمارے سٹریٹ کرائمز اور بتا خوری اور دوسرے کرائمز شامل ہوتے ہیں تو ہم اگر تینوں کا الگ الگ جائزہ لیں تو پہلی جو بات ہم کریں وہ کریں ہمارے سٹریٹ کرائمز اور بتا خوری وغیرہ کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ریسنٹلی پندرہ بیس دنوں میں حکومت نے جو افدامات کیے ہیں ہوم ڈیپارٹمنٹ نے جو افدامات کیے ہیں اس سے سٹریٹ کرائمز میں سی پی ایل سی کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ یہ برولہ کہتا ہے کہ جی تقریباً بیس پرسنٹ کا فرق آنا شروع ہو گیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سنسیر کوششیں ایک حکومت کی جاری رہیں تو بہت جلد ہم نوائن آرڈر کی سٹیویشن میں اس انگل پہ جو ہے وہ بہتری دیکھیں گے دوسرا جو انگل ہے جس کو ہم ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ دیتے ہیں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رینڈم کلنگ ہے اس پر بھی ہماری سی ایڈی اور سی ایو نے خاصا کام کیا ہے پچھلے دو چار دنوں میں بھی خاصے لوگوں کو جو ہے وہ ڈیٹین کیا ہے اور ان میں ٹارگٹ کلنگ کی نشاندہی بھی ہوئی ہے تو جہاں حکومت کی سنسیریٹی نظر آتی ہے کہ جی انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کو بھی ختم کرنا ہے جو چاہے رینڈم کلنگ ہو یا ٹارگٹ کلنگ ہو اور اس کے بعد سٹریٹ کرائنس پر بھی قابو پانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات آگلے دو سے ڈھائی مہینے کے اندر مزید بہتر ہو جائیں گے کراچی میں اور میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتیں چاہے اس میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی شامل ہو جن کے سٹیکس کراچی میں ہیں وہ اس معاملے میں سنسیر ہیں کہ کم از کم اس رینڈم کلنگ کو اور جو سٹریٹ کرائنس اور بتا مافیا ہے اس کا خاتمہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہے وہ نوملسی کی طرف جا سکتے ہیں جو کراچی کا یوجر روٹین ہے جو آج سے ڈھائی تین سال پہلے نظر آتا تھا وہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے اندرونی اور بیرونی وجوہات ہیں ایک تھرڈ پارٹی شامل اب یہی نقطہ ہم پوچھتے ہیں شہزاد صاحب کیا کرنا ہوگا حکومت کو سیکیورٹی اداروں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تاکہ امن قائم رہے اور یہ جو سازش ہو رہی ہے اس کو بینقاب کیے جائے جی جعوید پورے طریقے سے اگری کرتا ہوں دیکھیں تین پاسیبیلٹیز جن کا ہم نے ذکر کیا اس میں سے جو سب سے لیسٹ پرابیبل ہے یعنی کہ پلیٹیکل جو ہمارے ہاں سٹرائیف ہے اگر اس کی بات کی جائے تو میں کہتا ہوں اس کو سب سے چھوڑ دیں دہشت گردی جو کہ جس طرح ایگزسٹ کرتی ہے اس کو دیکھیں اور اس سے بھی بڑھ کے جو ایکسٹرنل ایجنسیز ہیں ان کے اندر ان کا جرول ہے میرا یوں خیال ہے کہ دیکھیں یہ یہ ولنریبیلٹی ملیٹری پرسنیل کی ٹریبلنگ دران بسز کے اوپر رہے گی انفرشنیٹلی اس کے اوپر آگے جا کر آگے اس میں اور بھی مسائل آ سکتے ہیں یعنی اور اٹیکس بھی ممکن ہیں لیکن جہاں تک ہماری ایکسٹرنل انٹیلیجنس ہے یعنی ایکسٹرنل ایجنسیز کا جو ایمپیکٹ ہے چاہے وہ ایسٹ سے آتی ہے یا ویسٹ سے آتی ہے یا نورتھ ویسٹ سے آتی ہے یعنی افغانستان ہو ایران ہو انڈیا ہو یا کئی اور سے ہو اس کو ہمیں بڑے کلوزلی ٹریک کرنا پڑے گا کہ اس کے اثرات کس طریقے سے آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ زخم رسے گا تھوڑی دیر تک لیکن اس کا علاج جو ہے وہ لانگ ٹرم اور دیر پا ہونے کی ضرورت ہے اس کے لیے ہماری جو ایکسٹرنل ایجنسیز ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو بہت اپنی فوکس کے ساتھ کام کرنا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ شہزاد چوجی صاحب آپ کا اور بہت بہت شکریہ احمد چنائی صاحب سربراہ سی پی ال سی ہمیں کراچی سے انہوں نے جوائن کیا تھا آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد پیکجز دیے جائیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے گریک کے بعد